دیکھئے 1000 سپرائیبرز کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس میں لیت تین آپشنز ہوتے ہیں پہلا کیا آپ آلڈی بہت فیمس ہیں تو آپ کے فینس یہ 1000 سپرائیبرز کمپلیٹ کر دیں گے دوسرا کیا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ایج چلا کے یا پیٹ سپرائیبرز لے کے بھی یہ مائلسٹون اچیف کر سکتے ہیں اور تھرڈ آپشن جس کو یوز کر کے کوئی بھی چاہے وہ فیمس نہ ہو چاہے اس کے پاس پیسے نہ ہو لیکن پھر بھی وہ ایک فیل پروف اور اپلیکیبل سٹرائیجی یوز کر کے یہ مائلسٹون بہت آسانی سے اچیف کر سکتا ہے اور اس سٹرائیجی کو ہم کہتے ہیں پائی سٹرائیجی پھر پی سٹرائیجی میں ہم سب سے پہلے یہ پلان کرتے ہیں کہ 1000 سپرائیبرز اچیف کرنے کے لیے ہم کو exactly کیا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے اور پھر اپنے کونٹنٹ میں الگ الگ ایکسپرائیمنٹ کر کے یہ 1000 سپرائیبرز کا مائلسٹون اچیف کر لیں گے نو چلیے سب سے پہلے ایک پلان ڈسکس کرتے ہیں تو 1000 سپرائیبرز اچیف کرنے کے لیے ہم کو دو چیزیں کرنی پڑے گی پہلا کہ ہم کو ایسے ویڈیوز بنانے پڑے گے جو آڈینس کو اتنا ویلیویبل یا انٹریسن لگے کہ وہ ہمارے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھنا چاہے تب ہی وہ ہمارے چینل کو سپرائیب کریں گے اور دوسرا ہم کو یہ بھی فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ 1000 سپرائیبرز اچیف کرنے کے لیے ہم کو exactly کتنے ویوز لانے ہیں تو دیکھئے یوٹیوب سپیس میں ایک بہت سمپل سا رول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 1% رول اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے ویڈیو کو 100 لوگوں نے دیکھا تو اس کے 1% یعنی کہ ان 100 میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو آپ کے چینل کو سپرائیب کرے گا اور یہی چیز آپ زیادہ تر یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے کیونکہ چینل پر جتنے سپرائیبرز ہوں گے ان کے ٹوٹل ویوز کے لگ بھگ 1% ہوں گے اب ہمیں چاہیے 1000 سپرائیبرز تو یہ 1% رول کے حساب سے ہم کو لانے پڑیں گے 1,00,000 ویوز یا 100 کے ویوز اب اگر آپ چاہو تو اتنے ویوز آپ شورٹ ویڈیوز بنا کے بھی بہت آسانی سے اچیف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنا چینل اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس سے اچھے خاصی ارنگ کر سکے تو شورٹس کے تھرو اپنے سپرائیبرز انکریز کرنا یا کمپلیٹ کرنا is not a very good option بکوز اس کے بعد آپ کو چینل سے زیادہ ارنگ نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے میں آپ کو یہ لانگ فرم کونٹنٹ بنا کے ہی 1,00,000 ویوز کیسے اچھیف کرنے ہیں اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہ 100 کے ویوز لانے کے لیے آپ کو میلی ان تین چیزوں پر فوکس کرنا ہے پہلا ویڈیو ٹاپک دوسرا ویلیو فور دی آرڈینس اور تیسرا پریزنٹیشن سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کا ٹاپک بہت سوچ سمجھ کے سیلک کرنا ہے کیونکہ آپ کو کسی ویڈیو پر کتنے زیادہ ویوز آئیں گے یہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے اور اس میں کتنی زیادہ آرڈینس انٹریسٹڈ ہے جیسے میں اگر اپنے چینل پر اس ٹاپک پر ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں لوکیشن کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو سائل زیادہ لوگ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں لیکن وہیں اگر میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناتا ہوں کہ how to get 1000 سبکرائیورز تو اس پر definitely مجھے زیادہ ویوز آئیں گے کیونکہ زیادہ تر آرڈینس اس ٹاپک میں انٹریسٹڈ ہوگی تو آپ کو بھی ویسے ہی ٹاپک شوز کرنے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ انٹریسٹڈ ہوں اور ایسے ٹاپک دھونڈنے کے لیے آپ دو میتھرٹس یوز کر سکتے ہیں پہلا کہ آپ کو اپنے نیش یا کیٹیگری کے ٹاپ چینلز کو انیلائز کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جن ویڈیوز پر ان کو سب سے زیادہ ویوز آئے ہیں ان کے ٹاپک کیا ہیں اور دوسرا اس سے بھی ایزی اور ایفیکٹیو طریقہ ہے کہ آپ ٹیو بڈی یا ویڈائی کیو جیسے ٹولز یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں آپ کو نہ صرف اچھے ٹاپک مل جائیں گے بلکہ ان میں کمپیٹیشن کتنا ہے آپ کیسے کیسے اپنا کونٹینٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ان میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اپنا چینل گرو کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ٹولز ان میں مل جاتے ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو آگے ان کے بارے میں بتاؤں گا بھی تو ان کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ چاہے تو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں now ویڈیو کا ٹاپک مل جانے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کی آرڈینس اس ویڈیو سے یا اس ٹاپک سے کیا ایکسپیک کرتی ہے جیسے میرے ویڈیو کا ٹاپک ہے how to get 1000 سبسکرائیبرز تو آرڈینس نے کیا ایکسپیکٹ کرا کہ جب وہ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کو کوئی ایسا میں میتھرڈ بتاؤں گا کوئی ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے وہ اپنے چینل پہ سبسکرائیبرز انکریز کر سکتے ہیں and اگر میں اپنی ویڈیو میں ایسا کچھ بتاتا ہوں جس سے ان کو ہلپ ملتی ہے یا ان کے سبسکرائیبرز انکریز ہوتے ہیں تو وہ definitely میرے چینل کو سبسکرائیبرز کرنے والے ہیں مطلب اگر میں آپ کو بہت آسان سبدوں میں کہوں تو آپ کو جنرین ویڈیوز بنانے ہے آڈیوز کو بے بھکوف بنانے کی کوشش بلکل نہیں کرنی ہے تو آپ کے چینل پہ ویوز تو زیادہ آئیں گے ہی ساتھ میں کریڈیبلیٹی بھی بڑھے گی اور سبسکرائیبرز بھی بڑھیں گے now جب آپ کے پاس ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ویڈیو بنا کے آپ آڈیوز کو کچھ بیلیو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اب آتی ہے پریزنٹیشن کی باری یعنی آپ کے ویڈیو کی سکرپٹنگ، آڈیو کولٹی، ایڈیٹنگ، ایکسپلینیشن یعنی آپ نے اپنے ویڈیو میں چیزوں کو کتنے اچھے سے اور کتنے سمپل طریقے سے ایکسپلین کر آئے اس کے علاوہ آپ ویڈیو میں کتنے کونفیڈنٹ ہیں آپ کیسے آڈیوز سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے ویڈیو پریزنٹیشن میں آ جاتی ہیں اور آپ کی ویڈیو کا پریزنٹیشن جتنا بڑھیا ہوگا اتنی زیادہ دیر تک آڈیانس آپ کے ویڈیو کو دیکھے گی جس سے آڈیانس کے آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے چینسز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب بھی آپ کے ویڈیو کو اور زیادہ پش کرتا ہے لیکن اگر آپ نے ابھی ابھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ سٹارٹنگ میں آپ کو یہ سب چیزیں بلکل نہیں سوچنی کہ آپ کو کتنے ویڈیوز آئیں گے کہ آپ کی آڈیو کوالٹی اچھی ہے کی نہیں کی ویڈیو کوالٹی اچھی ہے کی نہیں یا پھر آپ نے کس ٹوپک پہ ویڈیو بنایا ہے اس پہ آپ کو کتنے ویڈیوز آئیں گے یہ ساری چیزوں کے بارے میں بلکل نہیں سوچنا اور کم سے کم سٹارٹ کے 20 ویڈیوز آپ کو بنا کے اپلوڈ کر دینے اس سے ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے سٹائل سے فاملیئر ہوتے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے ویڈیوز اور سٹرنس کیا کیا ہے جیسے اگر آپ کو پتا چلا کی ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ اچھے سے نہیں آتی یا پھر آپ کو کیمرہ فیس کرنے میں بہت پروبلم آتی ہے تو ان سب چیزوں کو امپروف کر کے آپ اپنی ویڈیو کا پریزنٹیشن بعد میں بہت اچھا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ایسے ٹاپکس چوز کرتے ہیں جن میں زیادہ آڈینس انٹریسٹڈ ہوگی تو پھر آپ بہت اچھا اور پریزنٹیبل ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ایک بار ویڈیو بن جانے کے بعد اب آتی ہے اس کو اپلوڈ کرنی کی باری تو ویڈیو اپلوڈ کرتے ٹائم آپ کو میل لی دو چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے پہلا ہے تھم نیل اور دوسرا ٹائٹل یعنی آپ کی ویڈیو کا تھم نیل اتنا اٹریکٹیو ہو کی آرڈینس کا اٹینشن ترنگ ریب کر لے اور ساتھ میں وہ اتنا سیمپل بھی ہو کی لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کی آپ کی ویڈیو کس بارے میں ہے اس کے علاوہ ٹائٹل آپ شورٹ رکھئے اور تھم نیل کی سٹارٹنگ میں میں بھی کیا کرتا تھا کہ ڈسکرپشن اور ٹائٹس میں کی ورڈز لکھنے کے لیے میں بہت زیادہ افرس لگاتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اگر ٹائٹس میں اور ٹائٹس میں اچھے کی ورڈز لگاؤں گا تب ہی میری ویڈیو آئرل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جبکہ یہ ایک میت ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اور دیکھئے ویڈیو کا ایسیو کرنا ایمپورٹنٹ تو ہے لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم این افرٹ لگانا is not worth it آپ چاہے تو یہ ٹیو بڈی یا ویڈ آئیکیو جیسے ٹولز یوز کر کے اپنی ویڈیو کا ایسیو بہت زیادہ ایمپروف کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو اور بھی زیادہ اپٹیمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیو بڈی میں آپ کو ایک بھی ٹیسٹنگ کا فیچر ملتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مان کے چلیے آپ نے اپنے ویڈیو میں ایک تھم نیل لگایا اور اس پہ آپ کو زیادہ سی ٹی آر نہیں ملا تو آپ پھر اپنا تھم نیل چینج کر سکتے ہیں اور اس اے بی ٹیسٹنگ فیچر کو یوز کر کے کمپیر کر سکتے ہیں کہ کس تھم نیل پہ آپ کو زیادہ سی ٹی آر آیا اور کتنے پسند زیادہ لوگوں نے آپ کی ویڈیو پہ کلک کیا اس کے علاوہ آپ ٹائٹل کے لیے بھی اے بی ٹیسٹنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹائٹل آپ کی ویڈیو کے لیے زیادہ بیٹر رہے گا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ویڈیو سپانشٹ بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو ان کے بارے میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ٹوٹس میں آپ انویسٹ کریے آپ کے یوٹیوب گروت کو کم سے کم ٹین ایکس بوشت تو مل ہی جائے گا کیونکہ یہ آپ کو یوٹیوب کو سمجھنے میں اور اس پہ گروہ کرنے میں بہت سادہ ہلپ کرتے ہیں تو اگین اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہی ہے آپ چاہے تو اس کو جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ویسے ان کو اگر آپ یوز نہیں بھی کرتے تو بھی آپ گروہ کریں گے لیکن اس میں پھر آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اور ایفرز زیادہ لگے گا اب دیکھیں کافی سارے لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ویڈیو آپ کو ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اپلوڈ کرنی چاہیے کیونکہ تب آپ کی ویڈیو وائرل جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے کئی سارے ویڈیوز مورننگ میں اپلوڈ کریں ان میں سے ایک دو وائرل ہوئے باقی نہیں ہوئے کئی سارے ایوننگ میں اپلوڈ کریں ان میں سے کچھ وائرل ہوئے کچھ نہیں ہوئے تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی ویڈیو کس ٹائم پہ اپلوڈ کرتے ہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا کانٹینٹ کیسا ہے پھر بھی اگر آپ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے چینل کی اینالیٹکس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس ٹائم پہ آپ کی آڈینس سب سے زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اور پھر اسے ٹائم پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اب ویڈیو اپلوڈ ہو جانے کے بعد کافی سارے لوگ اپنی ویڈیو کو دوسرے سوچال میڈیا آکاؤنٹس پہ یا پھر کمیڈیو پوسٹ میں جا کے شیئر کرتے ہیں اور ایکسپیک کرتے ہیں کہ ان سے ان کو بہت زیادہ پیریفٹ ہوگا تو دیکھئے اگر آپ یہ چیزیں کرتے بھی ہیں تو اس سے آپ کو دو چار دس اس سے زیادہ سپرائیبرز نہیں ملیں گے لیکن میں آپ کو یہاں بھی ایک چھوٹا سا سیکریٹ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ویڈیو میں فوکس کرنا ہوتا ہے وہ ہے آپ کی آوڈیو یعنی اگر آپ کی آوڈیو اچھی نہیں ہوگی تو no matter آپ کی ویڈیو کتنی بڑھیا ہو آپ کا کونٹنٹ کتنا ہی اچھا ہو آپ کے ویڈیو پہ ویوز نہیں آئیں گے لیکن the good news is کہ آپ کے پاس اگر مائک نہیں بھی ہے تو آج کل اتنے advanced audio recorders آگئے ہیں کہ ان میں آپ بہت اچھی quality میں audio record کر سکتے ہیں تو ان audio recorders کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں بتا رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں Thank you